بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پچیس جون بروز رومی رات کو قومی اسمبلی کے اجلاس کے اندر وزیر عظم عمران خان تشریف لائے اپوزیشن کے سوالات جتنے بھی روزانہ کے بنیاد پر آ رہے تھے کہ حکومت نے کیا کیا اب تک جو کرونا کی صورتحال ہے اس کے علاوہ معیشت کے جو معاملہ ہے اور باقی ساری چیزوں کے اوپر جو عمران خان صاحب نے پالیسی بیان دیا جو اس پر تقریر کی ہے اس کے اندر جہاں انہوں نے بہت ساری چیزیں بتائیں کہ ہم نے حکومت میں آنے کے بعد پاکستان کے لئے اب تک کیا کچھ کیا معیشت کے لئے اور دیگر معاملات کے لئے وہاں ان کے موہ سے ایک بات نکلی ہے یا انہوں نے خود سے کی ہے آپ جو بھی کہہ لیں کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ امریکہ نے اسامہ بن لادن کو شہید کر دیا اب یہ جو لفظ شہید کا ادا ہوئا ان کے موہ سے اس کے بعد بہت زیادہ بھونچال مچ گیا ہر طرف سے خاص طور پر جو لبرل کمیونٹی ہے اور اس کے علاوہ اور جو انٹی پاکستان کمیونٹی ہے خاص طور پر تو ان کے طرف سے تو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور تو یہ بات بقاعدہ دوبارہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کہا کرتے تھے کہ یہ شخص طالبان خان ہے اور اس نے اسامہ بن لادن کو شہید کہہ دیا ہے کہ جس شخص نے دنیا بھر میں دہشت گردی کی جو ہے کاروائیوں کو ایک نئی نہج پہ پہنچایا تھا اور دنیا بھر میں اس نے معصوم لوگوں کو مارا تھا اور اس طرح کی بہت ساری حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اسامہ بن لادن کو برا بھلا تو کہتے ہیں کہ اس نے دہشت گردی کی اور اس طرح کی چیزیں لیکن یہ شخص کبھی امریکہ برطانیہ یورپ ناٹو کے جو دیگر ممالک ہیں خاص طور پھر بھارت جو کچھ کر رہے اس پہ یہ لوگ کبھی لفظ مو سے ادا نہیں کرتے کہ یہ لوگ ظلم کر رہے ہیں یا یہ دہشت گرد ہیں یا انہوں نے معصوم انسانوں کو مارا ہے قتل کیا ہے زبا کیا ہے ایسی کوئی بات نہیں کرتے اب بات یہ ہے کہ امران خان صاحب کے موہ سے یہ بات نکلی ہے یا انہوں نے کی ہے ڈیلیبریٹلی کی ہے اب یہ تو اللہ تعالی جانتے ہیں یا امران خان جانتے ہیں لیکن اس کے حوالے سے چند ایک چیزیں ہیں جو اگر آپ دیکھیں کہ امران خان صاحب کے پرانے ماضی کے بیانات اٹھائیں تو وہ اسامہ بن لادن کی مخالفت کرتے رہے ہیں خاص طور پہ آئی جی آئی جب بنی تھی ایٹی ایٹ کے اندر جب بینظیر بھٹو کی حکومت بنی اس کے بعد اس کو ہٹانے کے لیے اس وقت کی جو ایجنسی تھی مطلب آئیس آئی جو ہے ان کی طرف سے آئی جی آئی بنائی گئی اور اس کے بعد ان کی طرف سے پیسے دیئے گئے اس کے علاوہ اسامہ بن لادن کی طرف سے نواز شریف کو خاص طور پہ جو پیسے دیئے گئے تھے کہ بینظیر بھٹو کی جو حکومت ہے اس کے خلاف جو ہے کام کیا جائے اس کو ہٹایا جائے اور نواز شریف کی حکومت آئے تو اس کی وجہ سے امران خان صاحب بہت زیادہ تنقید کرتے تھے اس کے بعد اور بہت سارے واقعات تھے معاملات تھے جن کی وجہ سے اسامہ بن لادن پہ امران خان تنقید کرتے رہے ہیں اس کے علاوہ باقی یہ جو پاکستان کی حد تک معاملہ ہے کہ یہاں پہ جب سیکیورٹی فورسز نے آپریشن شروع کیے وزیرستان نارس اور ساؤتھ کے اندر اور قبائلی جو علاقے ہیں ان کے اندر تو امران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ اپنے ہی ملک کے اندر دنیا کی کوئی ملک جو ہے وہ جنگ نہیں جیت پاتی تو ان کے ساتھ مذاقرات کرنے چاہیے تاکہ اس کا کوئی اچھا جو آسان حل ہے وہ نکل آئے امران خان صاحب بڑا عرصہ یہ مطالبہ کرتے رہے انہوں نے مارچ بھی کیا وزیرستان کے طرف جب ڈرون اٹائک ہوتے تھے اس کے علاوہ جب دو آزار تیرہ میں نون لیگ کی گورنمنٹ آئی تو اس کے بعد مولانا فضل و ریمان کا بھی یہ مطالبہ تھا کہ مذاقرات انہوں نے یہ امران خان کا بھی یہ مطالبہ تھا تو امران خان صاحب کو بقاعدہ طور پر ایک پلاننگ کے تحت ان کو یہ اٹیک دیا گیا کہ یہ شخص طالبان خان ہے کہ طالبان جو ہیں یہ ٹی ٹی پی والے اور اس کے علاوہ دوسرے گروپ سے انہوں نے پاکستان کے اندر بہت زیادہ خون بہایا ہے تو ان کے ساتھ مذاقرات کا مطالبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص ان کے پی رول پہ ہے یا ان کا ساتھی ہے اس لئے امران خان کو طالبان خان کیا گا حالانکہ مولانا فضل و ریمان جو ہیں ان کے اپنے لوگ جو ہیں اس طرف جا کے لڑتے رہے ہیں امریکہ کے خلاف لڑتے رہے ہیں اور مولانا فضل و ریمان نے تو یہاں تک کہا تھا کہ امریکہ اگر کسی کتے کو بھی مار دے گا تو میں اسے شہید کہوں گا لیکن مولانا فضل و ریمان کے بارے میں نہ تو کوئی لبرل بولے گا نہ کوئی صحافی بولے گا نہ کوئی سیاستدان بولے گا کوئی شخص نہیں بولتا بلکہ ان کے ساتھ ان کا بڑا اچھا یارانہ ہے خاص ان کے ساتھ تعلقات ہیں اور امران خان کی حکومت گرانے کے لیے اگر کسی کے کندے کا سہارا لیا جاتا ہے تو وہ مولانا فضل و ریمان ہے ابھی بس پارٹی کو دیکھ لیں کہ وہ ایک لبرل فاشس پارٹی کہلاتی ہے اور وہ پارٹی جو کہ خاص طور پر طالبان کے خلاف بہت زیادہ کچھ بولتی رہی ہے اس کے علاوہ مذہبی طبقات کے خلاف بولتی ہے حالانکہ سندھ کے اندر بہت سارے ایسے لوگ گروہ موجود ہیں جو کہ سندھی نیشنلسٹ ہیں اپنے آپ کو کون پرست کہتے ہیں اور دہشتگردانہ کروائیاں کرتے ہیں ان کے بارے میں یہ لوگ نہیں بولتے اس کے علاوہ زلفقار علی بھٹو جو ہے انہوں نے اپنے وقت کے اندر پاکستان کے اندر بہت سارے معصوم لوگوں کو قتل عام کروایا تھا اس کے بارے میں بھی کوئی لفظ نہیں بولتا پھر ان کے جو دو بیٹے تھے مرتضی بھٹو اور شانواز بھٹو یہ تاریخ کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کوئی بھی چاہے تو جا کے ویکی پیڈیا اور اس کے علاوہ گوگل کے اوپر دیگر جو لنکس موجود ہیں ان پر چیک کر سکتا ہے کہ انہوں نے ازززلفقار نامی ایک دہشتگرد تنظیم بنائی جس نے جہاز ہائی جیک کیا اس کے علاوہ بہت سارے معصوموں کو قتل کیا اور پاکستان کے خلاف کام کرتے رہے لیکن کسی کی زبان سے آپ کبھی یہ نہیں سنیں گے کہ یہ شخص جو تھے وہ دہشتگرد تھے اور زلفقار علی بھٹو کو اس کا کوئی الزام دیں کہ جی ان کی اولاد تھی اور یہ کرتی رہی ہے جبکہ آپ یہ پیپس پارٹی کے موں سے خاص طور پر سنیں گے کہ جو مرتضی بھٹو وہ بھی شہید ہے اس کے علاوہ جو زلفقار بھٹو وہ بھی شہید ہے اس کے علاوہ جو شانواز بھٹو ہے وہ بھی شہید ہے اور پھر باقی لوگ بھی شہید ہیں جو اور چاہے جو کچھ مرضی کرتے رہے ہیں ملک کے اندر یا ملک سے باہر بھی جو کچھ ہوتا رہا یا انٹرنیشنلی جو مظالم کیے گئے خاص طور پر جو اراک کے اوپر جو امریکہ اور ناٹو نے حملہ کیا یہ کہا کہ یہاں پہ ویمڈیز موجود ہیں یعنی جو ویپن آف ماس ڈسٹرکشن ایٹم بم یا اس طرح کی کوئی چیز ہے یہاں پہ موجود ہے تو یہ کہا کہ حملہ کیا گیا ملینز لوگ مار دیئے گئے در بدر کر دیئے گئے تباہی بربادی پھیر دی گئی اور بعد ازاں یہ کہا گیا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ملے اور ہم اس پر معافی چاہتے ہیں تو ان کو یہ کوئی زائشت گرد نہیں کہے گا کوئی کچھ نہیں کہے گا البتہ اسامہ بن لادن کے معاملے پہ اگر کوئی سی کی زبان سے نکل گیا کہ یہ شہید ہے تو اس کے بعد ایسا بھونچال آ جائے گا کہ شاید اتنا تو مسئلہ امریکہ اور یورپ کو نہ ہو اس لفظ سے اس بیان سے یا اسامہ کی بات سے کہ جتنا مسئلہ پاکستان میں موجود شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار جو امریکی پٹھو لوگ ہیں ان کو زیادہ مسئلہ ہوتا ہے اسامہ بن لادن سے بہت سارے لوگ اختلاف کر سکتے ہیں اور کسی کا ایک اپنا نظریہ ہے کہ وہ اسامہ بن لادن کیا تھا کیوں تھا کیسا تھا کیا اس نے کیا اس کی ایک لمبی ہسٹری ہے اس کو سمجھنے کے لیے وہ سارے واقعات سارے معاملات جو ہیں ان کو جاننا ضروری ہے البتہ ان کے اوپر بہت ساری باتیں جو ایسی کی جاتی ہیں جنہوں نے معصوم لوگوں کا خون بہایا تو ان واقعات کے اوپر ان معاملات کے اوپر میرا ذاتی طور پر بھی موقع یہی ہے کہ ایسا قطن نہیں ہونا چاہیے تھا کہ معصوم لوگ جو ہیں ان کو مارا جاتا لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ یہ کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے جب جنگ ہوتی ہے جس طرح امریکہ نے ملینز لوگ جو تھے معصوم شہری مار دیئے تو ادھر سے اسامہ بن لادن جب ان کو جواب دیتا تھا تو وہاں پہ بھی بہت سارے معصوم جو لوگ ہیں وہ بہت مرے لیکن اگر ریشو نکالی جائے تو آٹیمن نمک کے برابر ہوں گے یعنی امریکہ نے اگر ایک لاکھ معصوم لوگ مارے ہیں تو اس کے بدلے میں اسامہ بن لادن یا اس کی جماعت کی طرف سے ایک ہزار لوگ کہا جا سکتا ہے یا ایک سو لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہوں گے لیکن لوگوں کو اس وقت امران خان کی سٹیٹمنٹ سے بہت زیادہ پروپلم ہو رہا ہے بہت زیادہ شور مچایا جا رہا ہے کہ جی ان کے کچھ کا کہنا ہے ایٹی آئی کے اندر بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو ان مذہبی لوگوں اور خاص طور پر اسامہ بن لادن اور اس طرح کے لوگوں کی شدید مخالفت کرتے ہیں بلکہ ان سے نفرت کرتے ہیں ابھی تک ان کی طرف سے بھی کوئی بیان سامنے نہیں آئے جیسے فواد چودری ہیں اس کے علاوہ شریع مزاری ہیں یا اور دیگر لوگ ہیں جو شدید ان سے نفرت کرتے ہیں تو ان کی طرف سے تو کوئی تردید نہیں آئی عمران خان صاحب کی طرف سے بھی کوئی نہیں آئی اب دیکھتے ہیں کہ اس واقعے کا یا اس معاملے کا بعد میں کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ زبان پھسل گئی تھی یا واقعی ہی ان کے موہ سے ویسے نکل گیا یا انہوں نے واقعی کوئی اپسوٹ سمجھ کے ڈیلیبریٹری ان کو شہید کا ہے ناظرین یہ وہ معلومات تھی جو میں نے آپ تک پوچھائیں آپ خود اس پر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ شہید تھے نہیں تھے آپ کو بھی بہت ساری معلومات پتاؤں گی یا عمران خان صاحب نے جو کہا وہ صحیح کا یا غلط کا یا کس طرح سے ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہماری سپورٹ ہو عبیت بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ